اگر یہ ہو جائے گا تو چائنہ پاکستان انڈیا رشیا یہ ایک کولیکٹیف فورس بن سکیں گے اب اس کے رستے کی رکاوٹ امریکہ ہے اور نواز ٹریف کی سب سے بڑی غلطی جو ہے نا جو بلندر ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں وہ امریکہ کو انڈر ایسٹی میٹ کر کے چل رہے ہیں وہ امریکہ کو کیلکولیٹ ہی نہیں کر رہے ہیں اپنی کیلکولیشنز میں وہ یہ نہیں حساب کتاب کر رہے ہیں کہ سی پیک جب آپ نے شروع کیا تو آپ کو سزا تو ملنی تھی نا جب آپ انڈیا سے دوستی لگانے کی کوشش کریں گے تو امریکنز بلوک تو نہیں بننے دیں گے یہاں آپ نے ذرا اپنا جیوگرافک بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے آپ پاکستان وہ ملک ہیں جو مسلمان ملکوں میں سب سے طاقتور ملک ہے آپ کے بالکل ساتھ افغانستان جڑا ہوا ہے اور دوسری جانب ایران جڑا ہوا ہے یہ دونوں مسلمان ملک ہیں افغانستان نے ثابت کیا کہ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے گولہ برود ملے گا تو لڑ پڑیں گے اور ایران جو ہے وہ بھی ثابت قدمی سے امریکہ کے سامنے کھڑے ہو کے دکھاتا ہے کہ میں بھی ایک مضبوط ریاست ہوں افغانستان سے آپ آگے جائیں تو سینٹرل ایشیا کی مسلمان ریاستے ہیں ساری آزربائیجان، اوزبیکستان، تاجکستان، ترکمانستان یہ سب مسلمان ریاستے ہیں یہ مسلمان ریاستے اگر افغانستان کے ساتھ مل جائیں پاکستان کے ساتھ مل جائیں ایران ساتھ مل جائیں تو یہ رستہ جو ہے یہ ترکی چلا جاتا ہے اور ترکی جاتے جاتے درمیان میں یہ عراق سے بھی ہو جاتے ہیں سعودیر بھی پہنچ جاتے ہیں قویت بھی پہنچ جاتے ہیں مسکت بھی پہنچ جاتے ہیں یہ پوری ایک مسلم بلوک بن سکتی ہے یہ مسلم بلوک امریکہ کبھی بننے نہیں دے گا یہ مسلم بلوک اگر بن جائے عذاب نازل کیا ہوا یہ عذاب ختم ہو سکتا ہے مسلمان ملکوں کو جس بری طرح امریکہ مار رہا ہے یہ سب ختم ہو سکتا ہے لیکن یہ امریکہ نہیں ہونے دے گا میاں صاحب نے اوور پلے کیا ہے اور میاں صاحب کی اس کھیل کے اندر فوج ان کا ساتھ دینا چاہے بھی تو نہیں دے سکتی کیونکہ آرمی کو بھی اپنی لیمٹیشنز پتا ہیں تو اس کھیل میں میرے حساب سے ان مقتدر قوتوں کو اکٹھا بیٹھنے کی ضرورت ہے بے پناہ اور یہ نتائج نکالنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم لوگ قومی مفاد کے اندر آگے بڑھیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ نبرتظمہ نہ ہو ان کے ایک چھوٹے سے بیان نے ایک طفان حلچل مچا دی ہے اور وہ سیاسی طور پر اپنی پارٹی کو الیکشنز سے اٹھ کر بیٹھے ہیں اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ اس بندے کے اندر اقتدار کی اتنی بڑی حوص نہیں ہے جتنی نظر آتی ہے لوگوں کو کہ آپ نے اس کو اقتدار سے الگ کیا وہ آرام سے گھر آ گیا آپ نے اس کو پارٹی سے الگ کیا وہ پارٹی سے بھی الگ ہو گیا اور آپ نے اس کو اب اس لیول پر پچا دی ہے کہ وہ بھڑنے کے موڈ میں آ گیا ہے وہ جیل جانے کے موڈ میں آ گیا ہے ایسا بندہ جو بھارت سے آپ کے تعلقات ٹھیک کروا سکتا ہے آپ سیاستدانوں کو استعمال کریں اس کام کے لیے سیاستدان اگر آپ کو ایکسس دے سکتے ہیں تو وہ بہتر ہے یا آرمی کا رویہ سوفٹ دکھایا جائے دنیا میں یاد رکھیں آرمی بڑی سٹرانگ رکھی جاتی ہے اور آرمی کے چہرے کے اوپر کوئی سمائل نہیں ہوتی آرمی کا چہرہ امن کے لیے نہیں ہوتا آرمی کی ٹریننگ کی جاتی ہے کہ جب بقت شہادت آئے گا تو پھر کسی چیز سے گریز نہیں کیا جائے گا لیکن سیولین کی ٹریننگ کی جاتی ہے دوستی کے لیے سیولین ہاتھ بھی جوڑ دیں تو فرق نہیں پڑتا سیولین پاؤں بھی پڑھ جائیں تو فرق نہیں پڑتا لیکن آرمی سٹرانگ سٹینڈ کرنی چاہیے میرا ذاتی خیال ہے کہ باجبہ صاحب کو خود انڈیا سے دوستی کی کوشش نہیں کرنی چاہیے سیاستدانوں سے کروانی چاہیے جب آرمی دوستی کی کوشش کرتی ہے تو وہ کمزوری کی علامت بنتی ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آرمی کمزور ہو گئی ہے اس لیے دوستی کی جانب جا رہی ہے ٹھیک ایک اور سر مربانی کریں میرے پہ اور ہمارے بائیس کو اور عوام پہ یہ آج تک سمجھ نہیں آئی مرہ نہیں کیوں میں پہلے آپ سے کبھی یہ نہیں پوچھا میاں صاحب جو ہے یہ فوج کی پروڈکشن ہے یہ کیا ہوا کیوں جہاں سے پرورش پائی جہاں سے ٹریننگ حاصل کی جن لوگوں نے ان کو اس لیول تک پہنچایا آج وہ کیس بھی چل رہا ہے آج جو ہے وہ اسلام بیک صاحب جو ہے اور دورانی صاحب وہ پیش ہو رہے ہیں فائی میں وہ بتا رہے ہیں کہ کیا ساری گیم ہوئی تھی یہ ان لوگوں کے خلاف کیسے کھڑے ہو گئے وہ جو حضرت علی کا کال ہے کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو یہ وہ علاقام نہیں مطرح آ رہا ہے دیکھیں آپ ایک پیٹن کو ابزورف کریں پیٹن ہے ایک پاکستان آرمی نے ڈے ون سے سیاست میں انٹرفیر کیا ہے اے ون سے جب آدمی کا جوان جب آدمی آفیسز یونیفارم میں ہوتے ہیں اور اقتدار میں نہیں ہوتے تو ان کا بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے مشرف ایک کمانڈو تھے جب باجبائی پاکستان آئے تو مشرف نے انہیں سیلوٹ مارنے سے انکار کر دیا مارچ میں مشرف باجبائی پاکستان آئے اور میں میں ہم کارگل پہنچ گئے لیکن وہی مشرف دو ہزار دو کے اندر انڈیا سے دوستی کرنے کی انتہا پہ چلے گئے کیونکہ دو ہزار دو تک تھے وہ یونیفارم کے اندر ہی لیکن یونیفارم میں ہی انہیں احساس ہو گیا کہ اگر خطے کو ترقی دلوانی ہے تو بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے پڑیں گے تو وہ تو خود فوج تھے ان کے گملے سے پیدا نہیں ہوئے تھے وہ تو خود فوج تھے تو کیوں انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا پرابلم یہ ہے کہ ہر تین سال بعد ایک نیا آرمی چیف آنا ہوتا ہے جب وہ آرمی چیف بنتا ہے تو اس وقت تک وہ ہارٹ کور سولجر ہوتا ہے جنگ اور مارک اٹھائی اور لڑائی یہ اس کی ٹریننگ کا حصہ ہوتی ہے وہ یہی ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے یہی ٹریننگ لے رہا ہوتا ہے اور ہم دشمن انڈیا کو بنا کے ٹریننگ دیتے ہیں اور ہم نے دینی بھی دشمن انڈیا کو بنا کے ٹریننگ ہے ہم نے باقی طرف مرخ کر کے نہیں ٹریننگ دے نہیں ایسے میں یہ جو لوگ جن کی یہ ٹریننگ ہوتی ہے انہیں ایک سٹیپ پیچھے ہونا چاہیے آپ پاکستان کی ستر سالہ تاریخ کو دیکھ لیں ایوب خان نے جب ٹیک اوبر کیا تو بڑا انٹی انڈیا رہا اور سن پیسٹرڈ کی جنگ کے بعد اسے احساس پیدا ہو گیا کہ امریکہ نے ڈبل کروس کیا ہے اور جیسے وہ جا کے بھارت میں تاشکند کا معایدہ کر کے آیا تو اس کو فارق کر دیا گیا بھٹو کو اس کے خلاف کھڑا کر دیا گیا اور پھر یا یا نے آ کے اس کو کہا بھی آپ کی ضرورت نہیں رہی آپ جائیں اور اس طرح آپ دیکھ لیجئے جنرل زیاؤلحق کو جنرل زیاؤلحق نے امریکہ کے ساتھ مل کے امریکہ کی خدمت میں کوئی قصر نہ چھوڑی اور پھر امریکہ نے اپنا سفیر بھی ساتھ مروا لی اس کو مروانے میں اور آپ مشرف کو دیکھ لیجئے مشرف نے کارگل آپریشن کے بعد انٹی انڈیا سٹینس بڑا سٹرونگ رکھا دو ہزار دو میں پاکستان اور انڈیا کا ایک سٹینڈ آف ہوا اور اس سٹینڈ آف میں مشرف کو پہلی دفعہ پتا چلا کہ انٹرنیشنل فورسز اس کے ساتھ نہیں ہے اس کے ساتھ تو ہاتھ ہو رہا ہے سن دو ہزار دو کے بعد مشرف نے مسلسل انڈیا کے ساتھ دوستی کی کوشش کی اگر دو ہزار ساتھ میں مشرف کو ہٹانا دیا جاتا تو بڑی قریبی دوستی ہو جاتی انڈیا سے یہ آپ کو حقائق سمجھنے پڑیں گے تو نواز شریف بھی اسی گملے سے پیدا ہوئے ہیں لیکن گملے سے پیدا ہونے کے بعد جب پودے کا قد بڑا ہوتا ہے اور اوپر سے وہ دیکھتا ہے تو وہ پھر حالات کو کسی اور انگل سے دیکھتا ہے میں صرف ایک انگل سے دیکھ رہا ہوں اور میرا انگل ہے کہ پاکستان کے اندر جو دشمن سیویل وار کروانا چاہتا ہے جس ٹیکنیک سے انہوں نے سیریہ کو تباہ کیا جس ٹیکنیک سے انہوں نے عراق کو تباہ کیا جو ٹیکنیک انہوں نے ایران اور عراق کی جنگ پہ لگائی اور اسی ٹیکنیک سے اب وہ پاکستان کے اندر ایکٹیو ہوئے ہیں بھرپور پچھلے دس بارہ سال سے وہ بھرپور ایکٹیو ہیں اور اب تو کلوزنگ ڈیز کی طرف آ رہے ہیں وہ تو خدا کے لیے آپ اپنی آنکھیں کھول لیں ہر وہ چیز جو آپ کے اندر ڈیوائیڈ پیدا کر رہی ہے مزید ڈیوائیڈ نہ پیدا ہونے دیں ہر وہ چیز جس سے انتشار پیدا ہونے کے امکانات ہیں اب وہ انتشار نہ پیدا ہونے دیں ملک کو تحفظ دلوائیں ملک کو سیف کروائیں ملک کو سکیور کروائیں اور ملک کے اندر انتشار نہ پیدا کریں نواز شریف برسر اقتدار آئے یا عمران خان برسر اقتدار آئے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان فرسٹ کی سوچ ہونی چاہیے سب کی اور ذاتی لڑائی نہیں ہونی چاہیے میری ذاتی عمران سے لڑائی نہیں ہونی چاہیے میری ذاتی نواز شریف سے لڑائی نہیں ہونی چاہیے عمران کی نواز شریف سے ذاتی لڑائی نہیں ہونی چاہیے ہمارا صرف ایک دوسرے سے ڈیفرنس آف اپینین ہونا چاہیے اور یہ ڈیفرنس آف اپینین جو ہے یہ پوزیٹیو ڈیبیٹ پیدا کرتا ہے اور پوزیٹیو ڈیبیٹ سے ملک ترقی کرتے ہیں ہم لوگ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں عمران خان دفعہ چھے لگ مانے چل پڑے ہیں وہ ذاتیات پہ جا کے اتنی بری طرح الزام تراشی کرتے ہیں کہ ریٹیلیشن میں ایک جملہ نواز شریف کا دیکھیں پورا ملک کل گیا ہے اگر نواز شریف بھی اسی طرح ریٹیلیشن میں بولنا شروع ہو گئے جس طرح عمران خان الزامات لگاتا ہے تو پھر مجھے بتائیں سیول وار تو پکی ہو گئی نا اب آج کے پروگرام کا سب سے اہم سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وقت بالکل ختم ہو گیا آج کا جو سب سے اہم سوال ہے آج جو کچھ آپ نے بیانیاں دیا ہے جو کچھ آپ نے انیلیسز کیا ہے اور جس قسم کے میں نے سوالات پوچھے ہیں کل کا پروگرام ہمیں کٹھے ادھر ہی کر رہے ہوں گے یا کوئی اس کے درمیان میں بڑا کچھ ہو جائے گا اور کل کا پروگرام جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ